اسلام علیکم فرنڈز اگر آپ یورپ کی کلاس یورپ کے مزے سنٹرل ایشیا کے کنٹریز ملینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے جو کہ ہے ازربائیجان ازربائیجان کا ای ویزا ہوتا ہے اور ازربائیجان ایک بہت خوبصورت ہسٹوریکل کنٹری ہے اور بہت چیپسٹ ہے اور اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے اور جو کلچرل ہے وہ ٹوٹرل ویسٹرن ہے بہت خوبصورت ملک ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ازربائیجان کا ای ویزا کیسے آرلائن اپلائی کیا جاتا ہے اس کا پروسس کیا اس کے ڈاکومنٹس کیا اس کی فی کتنی ہے یہ سب کچھ بتانے والا ہوں بہت آسان ہے صرف آپ کو اپنے پاسپورٹ کی فرسٹ پیج کی کاپی چاہیے ہوگی سکین کاپی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ہوتل بکنگ جو بھی آپ ہوتل بک کریں گے اس کا صرف اڈریس چاہیے ہوتا ہے فار ویزا ٹھیک ہے یہ میں بتا جانوں کہ اس کا ویزا ایک منتھ کا ملتا ہے جس کی ویلیڈیٹی تھری منتھ ہوتی ہے ٹرائول ٹائم تھری منتھ ہوتا ہے اور آپ ون منتھ ٹیک آ سکتے ہیں اور اس کی فی کی بات کی جائے تو صرف ٹوئنٹی سکس ڈالرز ہیں ٹھیک ہے ٹوئنٹی ڈالرز جو ہیں وہ اس کی فی ہے اور سکس ڈالرز سروس چارجز وہ لیتے ہیں کل ملاکہ ٹوئنٹی سکس ڈالرز ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی ایسانی چاہیے ٹری ورکنگ ڈیز میں وہ آپ کو ویزا لڈ کر دیتے ہیں اس کا ایک ارجنٹ ویزا بھی ہوتا ہے جو تین گندوں گندر آپ کو دے دیا جاتا ہے اس کی جو فی ہے وہ ساٹھ یو ایس ٹی ہے جو تقریباً پاکستانی آج کال سولہ سترہ ہزار میں بن جاتے ہیں تو اگر آپ ٹوئنٹی سکس ڈالرز والا جو نارمل پروسس ہے اس میں آپ جائیں تو بہتر اور میکسیمم ٹو ڈیز کے اندر ویزا آپ کو یہ دے دیتے ہیں اس کی جو کرنسی کی بات کی جائے تو وہ ازری منات کلاتی ہے جو آج کل پاکستانی روپیز کے مطابق ایک سو ستر روپے کا ایک منات ہے اور یہ ملک کافی ٹیپسٹ ہے لوگ بہت کاؤپریٹیو ہیں ایک چیز آپ کو دکت آنے والی ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ لوگ انگلیش نہیں بولتے یہ ازرباجانی بولتے ہیں جو ترکش کے نیر باؤٹ ہے اور اس کے علاوہ ان کو انگلیش بھلکل بھی نہیں آتی یہ تھوڑے سا آپ کو ایک لینگویج بیریئر ہے وہاں پر ٹرائیول ہیسٹری کے لیے بہت اچھا کنٹری ہے بہت اچھا کنٹری ہے آپ ضرور مسٹ ویزٹ کریں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ فیوچر کا دھبائی ہے بکاوز اس کے جو سٹریکچر ویرا ہے وہ بہت آؤٹراس بنا ہوا ہے اس کے ٹوریزم کے لیے وہ کافی زیادہ کام کر رہے ہیں ہر وقت ضائع نہیں کرتے چلتے ہیں کمپیٹر سکرین کی اوپر آپ کو ای ویزا اپلائے کر کے پورا پروسس دکھاتے ہیں یہ کس طرح ہوتا ہے سو لیکس کو اپنے گوگل اوپن کر لینا ہے گوگل پہ ازرباجان ای ویزا آن لائن لکھیں گے سب سے پہلی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسی پیج اوپن ہوتا ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا لے آؤٹ کیسا ہے اس پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کو تین آپشنز جو جائیں گے ٹھیک ہے ایک سنگل انٹری ویزا ہے اور ایک جو ہے وہ ارجنٹی ویزا تو ہم نے سنگل انٹری ویزا کے لیے جانا ہے ٹوریزم کے لیے کیونکہ ارجنٹ ویزا جو ہے آپ کو بتایا تھا سنگل انٹری ویڈیو کیوں میں میں نے سٹارٹ پوموں میں سکسٹری ڈالر اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں جو کہ تین گھنٹوں میں مل جاتا ہے سنگل انٹری میں چلے گے پر آپ نے اپنی نیشنالٹی اکارڈنٹو یور پاسکورٹ لیکھ کر لینی ہے میرے کیس میں یہ آ رہا ہے جی پاکستان پاکستان کہاں چلا گیا یہ آگا پاکستان ٹرابل ڈاکو میٹس میں میرا آرڈینری پاسکورٹ ہے اور نمبر آف انٹری سنگل ویزا ہی ہوتا ہے یہاں پر یہ کیاپچے کوٹ ہوتا ہے خاص خیر رکھیے گا کیاپیٹل لیٹر میں کیاپیٹل لیٹر ہونا چاہیے اس میں میکس ہیں دونوں ٹھیک ہے ہم اس کو فیل کر لیتے ہیں فیل کرنے کے پاس کانٹینیو کرتے ہیں کانٹینیو یہاں پر آ جائیں گے پرپس آف ڈیزٹ ٹھیک ہے تو ہمارا پرپس آف ڈیزٹ ٹوریزم ہے ٹوریزم سلیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کی ویزا گرانڈ ڈیٹ جو بھی رہنا چاہیے آپ اپنی مرضی سے بھی رہ سکتے ہیں ایک دو مینہ آگے بھی رہ سکتے ہیں یہی سٹارڈ میں آپ کو آ رہا تھا کہ 20 اضرباجانی مناب لگتے ہیں یہ ٹوٹل 25 ہیں لیکن کٹتے ہیں وہ 26 ہیں کیونکہ میں نے بھی ویزا اپنا بھی لیا اور اپنے فرنس کا بھی لیا ایک دو دفعہ پہلے بھی ٹرابل کر چکا ہوں بہت خوبصورت ملک ہے ساتھ 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 سوا بارے سلو ہو رہے سر نیم میں آپ نے اپنا جو بھی آپ پاس بورٹ کے نام سے ہوتا ہے سر نیم ہو لکھ دیجئے گا فیاملی نیم بھی اس کو گھا جاتا ہے ٹھیک ہے میں پھر لکھ رہا ہوں یہاں پر آپ میں لگیتا ہوں ٹھیک ہے ڈیٹ اپ برث آپ میں بھی آپ نے اپنا کچھ بھی لکھ جانا ہے یہ میں آپ کو ایک فارم ٹھیک ہے جنرلی سا فیل کر کے شارٹ کٹ میں دکھاتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا جائے ہیلپ آؤٹ ہو جائے پلے ساب برث میں آپ نے ساتھ میں ہیلپ کائٹ بھی لکھی ہوئی ہے ہیرانی آؤ چلتے ہیں آگے آپ کو دکھا دیتا ہوں پلے ساب برث آپ کی کوئی بھی آجی ہے یہ میں چلیے ہیلپ آؤٹ دیتا ہوں اور میل فی میل جنڈر اپنے ساتھ سے لکھ دینا فون نمبر آپ نے جو بھی آپ کا ہوگا وہ پلس نائن ٹو کے ساتھ ہی آپ نے انٹر کرنا ہے اپنے کنٹری سٹیٹس کے مطابق موبائل نمبر میں بھی آپ کا پلس نائن ٹو اور باقی آپ نے جو بھی آپ کا اس کا پرمنٹ اڈریس میں بھی آپ جو آپ کا بنتا ہے وہ لکھ دیجئے گا ای میل یاد رکھئے کہ ویلیڈ ہونا چاہیے تب ہی آپ کو میل آئی گی اور آپ اس میں ویریفکیشن کر سکیں گے اور پییمینٹ سارا ویزا ویرا اس ہی میانا ہوتا ہے تو یہ بات خاص کار رکھتے ہوئے آپ نے ہی اپلائی کرنا ہے ای میل صحیح پراپر ہونا چاہیے ورنہ آپ کا یہ سارا پروسٹ اور ویزا بھی اس ویرا ضائع ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پاسپورڈ نمبر کچھ بھی لکھ دینا ہے جو آپ کا پاس تو ایک کار دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے اضرباجان کا اڈریس لکھنا ہے یہ یاد رکھئے کہ اضرباجان جو ہوتل کا ڈریس ہی ہونا چاہیے جو ہوتل میں آپ نے لے booking.com سے آپ لے سکتے ہیں جو یاد آ رہا تھا میں وہ ہی لے دیتا ہوں نظامی سٹیٹ باکو اٹھا کر لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں اپنے اس کے لئے ایسے رکھی تھی جہاں پر آپ نے ہے آپ جو پرپیشن ہے آپ نے وہی لکھ دینا ہے یہ نیچٹا آگئے یہ آپ کو سارا بھو پروسس بتا دے گا آپ کی اپلیکیشن ایک ہوگا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سارا ڈیٹا ویرا جو ہے وہ اکے ہے تو آپ نے اس کو ویریفائی دبا دینا ہے اب یہ آگیا آپ کی میل کی پر ایک میل آ جائے گی آپ کو ٹھیک ہے جی وہ آپ نے میل اوپن کرنی ہے ٹھیک ہے ڈیٹا کنٹرول کے آگیا وہ میل اوپن کریں گے وہاں سے مطلب پہ اپروو کریں گے میل کے لنک کے اوپر جاسی کریں گے نا وہ اپروو کریں گے تو اٹر اینڈ آپ سے پیمنٹ مانگے گا پیمنٹ میں آپ نے اپنا نیابیٹ کارڈ ویزا کارڈ جو بھی آپ نے انٹر کرنا ہے اس سے آپ کے 26 ڈالر اکارڈنگ ڈا ریٹ کٹ چائیں گے ٹھیک ہے بس ہماری ویڈیو جہاں تک ہی تھی ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کومنٹ شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں تب تک ایک نیچ ٹھیک پسی ویڈیو میں اللہ حافظ ٹھیک کیا